موسیقی 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 بلال سے ڈسکس کریں گے جو ہماری ملتان کی ٹاپ سوریز ہیں جو ان کی بیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں ہوں گی سب سے پہلے تو اس ٹرینوں کی صورتحال ہے ویسے تو ہم اوورال بات کریں تو ہمارے اشیوز بہت سارے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کے بہت سارے مسائل ہیں مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی تو بہت زیادہ عوام جو پریشان ہیں پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو اور ادارے ہیں صفائی کے حوالے سے بہت سارا ہم لوگوں کو مسائل کا سامنا رہتا ہے پھر اسی طرح ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کریں اس کے بھی بہت سارے مسائل آج ہم تھوڑا ٹرین پر بات کریں گے کہ اس ٹرینیں جتنی ٹرینیں چل رہی ہیں ان کی کیا صورتحال ہے کیا کہنا چاہیں گے کون کون سی اس ٹرینیں بھی چلائی گئی ہیں اور ان پر کام ہو رہا ہے دیکھیں آسنا ٹرینوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں آج سے نو پہنے پہلے جب سلاب کی صورتحال ہوئی تھی میں پیچھے سے بتاتا چلوں آپ کو تو اس ٹرین ریلوے پاکستان کی جانب سے ٹریک کے باعث جب ٹریک متاثر ہوا تو کچھ ٹرینیں جو ملتان سے چلائی جانے والی تھی بہت ساری ٹرینیں بند کر دی گئی تھی تو اب دوبارہ سے جب ٹرینیں بند کی گئی تو سٹیشن پر بھی مسافروں کا رخ کم ہو گیا پبک ٹرانسپورٹ کی طرف لوگوں نے جانا شروع کر دیا پھر دوبارہ سے یکم مائی کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ریلوے پاکستان کی جانب سے ایک ٹرین چلانے کا شالی مار ایکسپریس جو سلاب کی صورتحال کے باعث بند کی گئی تھی اب دوبارہ سے چلائی گئی ہے یکم مائی کو جو ہے یہ ٹرین شالی مار ایکسپریس ٹرین جو ہے یہ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین ہے یہ خاص طور پر اس ٹرین کا اگر میں بات کرتا چلوں تو یہ ٹرین جو تھی یہ جو جنوبی پنجاب کے باسی ہیں ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا تھا بند ہونے کے باعث خاص طور پر جو مسافر سفر کرتے تھے لاہور سے کراچی یا ملتان سے لاہور یا لاہور سے ملتان یہ ٹرین جو تھی بہتر ثابت ہوتی تھی مسافروں کے لیے وہ بہت آسانی جو سفر تیک کر پاتے تھے اب دوبارہ سے یکم مائی کو جب نوٹیفکیشن جاری ہوا تو دوبارہ سے چلا دی گئی ہے یہ ٹرین یکم مائی کو اس کا افتتاہ کیا گیا بقاعدہ طور پر لاہور سے کراچی تک تو یہ ٹرین جب لاہور سے کراچی تک ملتان سٹیشن پر ریلوے کینٹ سٹیشن پر پہنچی تو یکم مائی کو اس کا بقاعدہ طور پر جو ہے وہ افتتاہ بھی کیا گیا ڈی ایس ریلوے ملتان ڈیویجن ڈیویجنل آفیسران ملتان کے جو ریلوے کے ہیں اور اس کے ساتھ جو مہمانی تھے جنہوں نے اس کا افتتاہ کیا وہ صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال نے اپنے وقت کے ساتھ آ کے بقاعدہ طور پر اس کا فیتہ کاٹ کے افتتاہ کیا ہے اب ٹرینوں کی جب یہ ٹرین نہیں چلائی جاری تھی تو اگر میں سٹیشن کی اگر آپ کو بات کروں سٹیشن پر جو کام کرنے والے کلی حضرات خاص طور پر کلیوں کا تو کام یہی تھا نا کہ جو مسافر آئیں گے ان کا سمان اٹھائیں گے تو کوئی ان کی وہ پیسے کما سکیں گے تو جب یہ ٹرینیں نہیں چل رہی تھی تو کلیوں کا بھی بڑے حالات خراب تھے سارا دن جو ہے وہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے جب اکثر ہم نے کلیوں پہ بھی رپورٹ کی تو کلیوں کو یہی شکوہ شکایت ہوتی تھی کہ جب ٹرینیں چلتی تھی تو ہمارا روزگار اچھا خاصا چل جاتا تھا کوئی بیس سال سے وہاں پہ کام کر رہا تھا کوئی تیرہ سال سے کوئی پندرہ سال سے کوئی دس سال سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی اور روزگار بھی نہیں تھا اسی سٹیشن کے علاوہ کام کرنے کے علاوہ تو اب ان کو ان کا بھی یہ مطالبہ تھا خاص طور پر اگر اس کے ساتھ میں بات کروں سٹیشن پر جنوبی پنجاب کے اگر جنوبی پنجاب کی بات کروں تو ایک سو چودنہ چھوٹے بڑے رینوی سٹیشنز ہیں وہاں پر بھی کلی ازراعت کام کرتے ہیں سٹیشن پر جو سٹواز لگے ہوتے ہیں کھانے پینے والے انہوں نے بھی سیلانہ جو ہے اس کا پی کرنا ہوتا ہے ان کو بھی کافی زیادہ پریشانی تھی جب سٹیشن پر مسافروں کا رشنی ہوگا ٹرینیں نہیں چلیں گی تو آٹومیٹکلی ان کو بھی خسارے میں جا رہے تھے اب جو ہے شالی مار ایکسپریس ٹرین چلنے سے خاص طور پر پچھلے دنوں جب یہ چلی ہے میں نے دوبارہ کلیوں کے ساتھ پوچھا ان کا ویو لیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں مسافروں کی عام دورفت جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے ہٹ کے دوبارہ سے سٹیشن کی طرف لوگوں نے آنا شروع کیا ہے تو جب لوگوں نے سٹیشن پر آنا شروع کیا ہے تو ان کا بھی کام بہتر ہوا ہے اب سٹواز جن لوگوں نے لگائے ہوئے ان کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہوئے ہیں جن لوگوں کا کھانے پینے کا سمان رکھا ہوا ہے جن لوگوں نے اور چیزیں رکھوئی تھی ان کی بھی سٹالز لگائے ہوتے ہیں ان کی بھی سیل میں کافی زیادہ بہتر ہوئی ہے خاص طور پر اب مسافروں کی اگر میں بات کر لوں جو مسافر جن لوگوں نے شالی مار ایکسپریس پر سفر کرتے تھے یا اب ٹرینیں نہ چلنے کے باعث جو شالی مار ایکسپریس سے پہلے اگر میں بات کرتا چلوں جن لوگوں نے ٹکٹ کروانی ہوتی تھی وہ پندرہ بیس دن پہلے ٹرین کی بوکنگ کرواتے تھے کیونکہ جب وہ موقع پہ پہنچتے تھے ٹکٹ لینے کے لیے ایک دو دن پہلے انہیں ٹکٹ ملتی نہیں تھی کیونکہ آلریڈی بوکنگ ہوئی ہوئی تھی تو اب مسافر آنا تو چاہتے ہیں ٹرین پر سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹرینیں نہیں چلائی جائیں بہتر سہولیات ٹرینوں کے اندر دی جائیں تو یہ اب شالی مار ایکسپریس کی کہ اگر میں بات کرتے چلوں اس کی سہولیات کے حوالے سے تو یہ چار کلاسیز اس میں رکھی گئی ہیں ٹوٹل انیس کوچیز پر یہ محیط ہے جو یہ کوچیز ہے یہ بھی چائنا سے امپورٹ کی گئی تھی تو یہ بڑی زبردست کوچ ہے جس میں افتتاہ ہوا ڈی ایس ریلوے نے چیمبر آف کامرس کے وفد نے بقاعدہ طور پر اس کی ایک کلاس ایسی پارلر کلاس بھی ہے بڑی زبردست کلاس ہے ہر چیز کی سہولت ہے تو اس کا بقاعدہ طور پر معاینہ بھی کیا میں بھی اس وقت سٹیشن پار بھی موجود تھا میں نے خود سے بڑی زبردست کسیم کی ہر چیز کی سہولت ہے اس میں آپ نے جو اس کی سیٹس ہیں بڑی کمفورٹیبل سیٹس ہیں ایل سیڈی نصب کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیاد بھی چیزیں آپ کو سہولیہ چاہتے ہیں لیکن اس کا پردہ حال کیا ہوگا یہ ایک سوچنے کی بات آجاتی ہے کہ اس کے بعد چلائی گئیں ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ بگڑ چکی ہوتی ہے سفائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ ہمارا کچھ اپنا بھی بڑا قصور ہوتا ہے ہم اداروں پر بہت ساری باتیں چیزیں ڈال دیتے ہیں لیکن کہیں کہیں ہمارا اپنا بھی رول ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ہم اس سے بلکل دور ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اچھا پھر اچھا پھر ٹھیک ہے اداروں کا کام بنتا ہے اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں سفائی کے حوالے سے لو خیال نہیں رکھ لیں ادارے اس چیز کو منٹین رکھیں بلکل ادارے بھی منٹین نہیں رکھتے میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں اب دیکھیں سپیشل جو ہے نا ٹرین کی سفائی کے لیے ٹرین کی دولائی کے لیے ہر چیز کی منٹیننس کے لیے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ریلوے ملازمین ہیں کام کر رہے ہیں تنخواہیں لے رہے ہیں کیوں کام نہیں کرتے انتظامیہ جو ہے آلہ آف اسران جو ہیں ڈویجنل آف اسران ہے ڈی ایس ریلوے ہے وہ اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیتے کیوں کہ بہت ساری ٹرینیں چلائی گئیں کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا ریلوے کو اسی وجہ سے کیوں کہ بقاعدہ طور پر اس کا چیک انڈ بیلنس نہیں کیا گیا مینٹین نہیں رکھا گیا اب یہ دیکھیں بڑی زبردست پچھلی دنوں گرین لائن ٹرین بھی چلائی گئی تو بڑی زبردست ٹرین تھی لیکن خیر جنوبی پنجاب میں بھاولپور میں خانے وال میں تو سٹیشن ہے لیکن ملتان کے انڈر اس کا سٹیشن نہیں رکھا گیا تو بڑی زبردست ٹرین اب اگر بات آپ کی وہی آگی اگر اس کی مینٹیننس نہیں رکھی گئی اس کا چٹن بیلنس نہ کیا گیا تو یہ وہی صورتحال ہو جائے گی پھر سے لوگوں نے جو ہے اگر صفائی کا خاص خیال نہ رکھا گیا تو توڑ پھوڑ کی گئی تو لوگوں نے پھر سے وہی سفر کرنا بند کر دینا ہے تو اس چیز کو ریلوے انتظامیہ کی جانب سے اس چیز کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرینوں کے اندر ٹرینوں اسٹیشن پر اور خاص طور پر جو جو ان ویٹنگ ڈومز بنائے گئے ہیں وہاں کی صفائی ستھرائی کی خاص طور پر بہت زیادہ ضرورت ہے پھر ساتھ ساتھ ہم ریلوے ٹریکس کی بھی بات کریں گے جتنے بھی ریلوے ٹریکس بنے میں ٹرین جن پر چلتی ہے ہم دیتے ہیں آئے دن ٹرینیں جو ہے وہ ہاتھ ساتھ کا شکار بھی ہوئی ہوتی ہیں بلکل پچھلے دنوں بھی ٹرینوں کے ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں تو اس میں بہت ساری کیونی جانے جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں بلکل اس کے حوالے سے بھی ابھی تک ہماری حکومت کی طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی بھی ابھی تک کام نہیں کیا گیا کیونکہ بہت سارے حدثات ہوئے جو ہم لوگ نے دیکھے بھی سہی کیونی جانے بھی چلیں گے لگوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا اور ابھی بھی وہی صورتحال برقرار ہے اس کے پر ابھی کام نہیں ہوا اگر میں اسی ٹرین کی بات کر دوں جس کا یکم مہی سے دوبارہ چلائے گی شانی مار ایک پیس یہ ایک سو بیس کلومیٹر پر اور کی رفتار سے چلتی تھی تو اب اس کی جو ہے وہ ایک سو یا ایک سو پانچ کلومیٹر پر ہور کی رفتار سے چل رہی اس کی مین بجا بھی یہی ہے جو ٹریک تھا ہمارا جب سلاب کی صورتح آیا لائی تو سلاب جو تھا جو ہمارا زمین پر ٹریک بچھا ہوا ہے تو جب سلاب آیا پانی ایک جگہ ٹھرا رہا تو ٹریک جو تھا وہ بیٹھ چک گیا تھا جس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا دوبارہ سے ٹریک کو منٹین کرنا پڑا اس کو بہتر طرقے سے کرنا پڑا اب ریلوے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈی ایس سے بھی کئی بار بات ہوئی وہ کہتے ہیں ریل کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کوئی اس کو بہتر کر سکے تو نہ تو حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہے نہ ریل کے پاس اتنا پیسہ ہے نہ وہ جو ہے ہمیشہ اداروں کے اوپر نے ایک سوال یا نشان رہ جاتا ہے کہ ہمارے چاہے ہم ٹرینوں کی بات کر لیں چاہے ہم اپنے پبلک ٹرانسپورٹ اور کی بات کر لیں ہم اپنے علاج کے لیے ہسپیٹل کی بات کر لیں یا پھر ایڈوکیشن کے لیے بات کر لیں ہر ادارے کا یہی شکمہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ کی باتی کے یہی سوال ہم اتنے عرصے سے صرف یہی چیزیں سنتے آ رہے ہیں کہ جو فنڈز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں یا پھر ستاف کی کمی ہے یا پھر اور کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جس میں ہمیشہ بچنے کا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اب اسی چیز کو میں آپ کی بات کو لے کے چلوں اب دیکھیں مسافر تو ہیں جب پہلے دن شالی مار ایکسپریس چلائے گی تو آلریڈی فل بوکنگ تھی اس کی دیکھیں نا مسافر سفر تو کرنا چاہتے ہیں اگر پراپر طریقے سے ریلوے انتظامیاں کام کرے بہتر طریقے سے اس کو چلائے صفائی سترائی کا تظام بہتر ہو لوگ تو کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں ٹرینیں کیوں نہیں چلائے گئیں نو مہینے گزرنے کے بعد ایک ٹرین چلائے گئی ہے اب ایک اور ٹرین ملتان سے چلنے والی زکریہ ایکسپریس اس کو ابھی تک نہیں چلائے گیا لوگوں نے تاجر برادری مسافر کلی ازرات کام کرنے والے اسٹیشن پر کام کرنے والے ریلوے ملازمین سب کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو چلائے جائے کیوں نہیں چلائے جا رہا کس وجہ سے نہیں چلائے جا رہا کیا پیچھے وجوہات ہیں اگر اس کو چلایا جائے تو ریلوے کے ریویڈیو بھی اضافہ ہوگا ریلوے کے خاص طور پر پچھلے ہی دنوں یہ احتجاج ہوا ریلوے ملازمین کا جب بھی چلے جاتے ہیں سٹیشن پر یہی ریلوے ملازمین کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں تنخواہی نہیں ملی دو مہینے ہوگے تین مہینے ہوگے کیسے کام کریں درجہ چہارم کے لوگوں کو تنخواہی نہیں کی جاتی جن کی بیس پچیس ہزار تیس ہزار سیلری ہے جن کا گھر کا خرچہ اس تنخواہ سے چلنا ہے ان کو اگر یہ تنخواہی نہیں دی جائیں گی تو وہ کیسے سرکٹ اپنا گھر کا خرچہ جو ہے وہ مینٹین کر سکیں گے کیسے چلا سکیں گے اب دیکھیں اگر تینے چلائیں گے تو ریوینیو میں اضافہ ہوگا ریلوے کو بھی بہتر فائدہ ہوگا ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ یہی سے پوری ہو سکیں گی کیوں نہیں چلایا جا رہا ہے یہ حکومت پہ بھی ہماری ریلوے انتظامیہ پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کیوں نہیں چلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وجوہات کبھی بتائیں گے نہیں اور جو اصلی وجوہات ہوں گی جو اصلی حقائق ہوں گے بس جب بھی بات ہوتی ہے جب بھی بات ہوتی ہے گرین لائن کی دیکھ لیں ڈی ایس سے بات ہوئی سر یہ کیا وجوہ جدوبی پنجاب کا سب سے بڑا ریلوے سیشن ہے یہ ملتان کینٹ ریلوے سیشن یہاں پہ گرین لائن کو کیوں نہیں سٹاکتے کھا گیا بلکل لیتا ہونا چاہیے تھا اچھا محمد عیوب ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اندھیرا تعلق ہے باہولپور اور میں یہاں پر خلافی میں ریاض پوزیر ہوں ٹھیک ہے تو باہولپور کا جو ریلوے سے چاہنا یہاں پر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے مزار پر محسوس ہوتا انہوں نے یہ فرمیں گے اسے سے میں بات کرنیے ہیں جی جی بات کریں ہیلو جی جی بات کریں کیا آپ کا مسئلہ آ رہے ہیں آپ کو کون سی سہولیات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کو میسر نہیں ہے سٹیشن کے اوپر رانہ صاحب بات کر رہے ہیں جی جی رانہ صاحب بات کرو یہاں بات یہ ہے کہ کہ وہاں کو سٹیشن کے ان confusing ہیں وہ خارج روم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کون ساتھ کے لئے جی بات کر رہا ہے جی بات کر رہے ہیں یہ جو اپن کو ایک کون سہولیت فارم ہے وہاں کا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اگر آپ بہاولپور کی بات کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا میں آپ کو بتاتا چلوں آپ بہاولپور کی بات کریں یہ ملتان کا جو سٹیشن جہاں ڈی ایس ریلوے خود بیٹھے ہوئے ملتان ڈیویجن کے یہاں پہ اگر میں سہولیات کی بات کروں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی صورتحال ہے بار ہاں بار جو ہے وہ ہم ریپورٹس بھی بنا چکے ہیں آپ سیکورٹی کی بات کرنے آپ صفائی ستھرائی کی بات کرنے آپ نے جیسے واشومز کے حوالے سے بات کریں آپ用 ٹرینوں کے اندر پانی کی صورتحال کی بات کر لے ہے ٹرینوں کے اندر صفائی کی صورتحال کی بات کر لے تو مکمل جو ہے وہ سہولیات کا فکدان نظر آتا ہے آپ ہاں ٹ esos سیشن کے اوپر جس بندے نے آپ کو انفرمیشن دینی ہے وہ بندے ہی گائ 발생 ہوتا ہے وہ بندہ بیٹھے ہی نہیں ہوتا آپ کال کر کے دیکھنے جو جو ان کا جس پہ انفرمیشن دینی ہوتی ہے وہ کال کرتے نے کال کرتے نے کال ملت ہی نہیں ہے کال مل بھی جائے تو کوئی اٹھاتا نہیں ہے اہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے بی ایس ریلوے کو میں کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ سر آپ کے اسٹیشن پر یہ آپ خود اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں نہ دو یہاں پر صفائی ہوتی ہے کبھی ہم ریپورٹ بنا لیں تو شازو نادر شازو نادر صفائی ہو جائے تو ہو جائے ورنہ کبھی صفائی کی صورتحال مجھے نظر نہیں آئی آپ سیکورٹی دیکھیں پچھلے ہی دنوں ایک واشروم کے اندر ایک دماغہ ہوا جس میں خاتون بھی جا بھاکوئی کچھ لوگ بھی زخمی ہوئے یہی وجہ تھی نا کہ سیکورٹی کی صورتحال ناکس تھی آپ سکریننگ مشینیں دیکھ لیں جو ان کی یہاں سے وہ خراب دکھائی دیتی ہیں سیشنوں کے اوپر کہیں ہے ہی نہیں واقعی ایک گیڈ نصب کیا گیا ہے سیکورٹی کے اگر لوگ دیکھیں تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ اپنے فرائس اور انجام نہیں دے رہے وہ دور دور دکھائی دیتے ہیں وہ اپنے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں سیشن پہ آپ کو اگر نظر آ بھی جائے گا تو اس کا جہان مسافروں کی طرف نہیں ہوگا کہ وہ کیا چیز لے کے آ رہے ہیں نہ تو ان کا جو سمان لے کے آتے ہیں اس کی چیکنگ ہوتی ہے نہ تو جو ہے وہ جو کارگو قرار رہے ہوتے ہیں ان کی چیکنگ ہوتی ہے نہ وہ جو بندہ خود جا رہے ہیں اس کی چیکنگ ہوتی ہے اب یہ دیکھیں کسی بھی وقت تو خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی نانگانی صورتحال جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے ڈی ایس ریلوے کو کہہ کیا کہ وہ یہی جی ہمارے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے ہم کہاں سے لے کے ہم نے بھی کہا یہ میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ صادر فیق جو ہے ان سے مطالبہ کروں گا اس چیز کا خود نوٹس لیں اگر ڈی ایس ریلوے یہ چیز نہیں کر سکتے تو آپ خود اس چیز کو دیکھیں کس چیز کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ہم ایک ملتان اور بہاولفور سٹیشن کی بات کریں تو یوں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے سٹیشن آپ کے آتے ہیں بلکل ایسی ہے ہر سٹیشن پہ میں یہ سمجھتی ہوں یہی صورتحال ہوتی ہے بلکل ایسی ہے کہ چاہے آپ کی صفائی کے حوالے سے چاہے آپ کے وہاں پر بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا آپ کے جس طرح اب یہاں پر بات کر رہے ہیں جو واش روم کے حوالے سے وہاں پر کوئی انتظام نہیں ہوتا لوگ بیچارے مجبور ہیں کسائیس ہی بات ہے جس طرح مہنگائی ہے بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ باقی پبلک ٹرانسپورٹ جیسے بسز وغیرہ ہیں ان پر سفر اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ان کے قرائے بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر آپ کے لئے ٹرین ایک ایسی سہولت ہوتی ہے جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ ایک آسانی سے بھی سفر کر سکتے ہیں اور چلیں کم اس میں جورمک کی طرف سے لیکن اس میں بھی اگر آپ کو سہولتے مجیسر نہیں ہے تو بس پھر کیا گئے سکتے ہیں اس پہ مزید ہم بات کریں لیے بلال ابھی ہم نے جانب بریک پہ ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 حسن ملی خوارسہ موجود ہیں حسن سے جانتے ہیں آج دن پر موسم کیسا رہے گا کیا صورتحال ہے موسیقی 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 حجی آسمہ شہرِ علیہ ملتان کہ اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو رات گئے بارش ہونے سے ملتان کا موسم قدر بہتر اور خوشگوار ہو گیا تھا لیکن آج علل صبح کی بات کریں تو آج علل صبح سے ہی مطلع صاف ہے گرمی کی شدت کافی محسوس ہو رہی ہے اور سورج کی شوائیں شہرِ علیہ کے باسیوں کو آنکھیں دکھا رہی ہیں اسی طرح سے آج اگر ملتان کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج شہرِ علیہ کا زیادہ زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینڈی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت آج ملتان کا 21 ڈگری سینڈی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے بارشوں کا جو سلسلہ تھا وہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جاری ہے کہ آج شام کو ہلکے پھلکے بادل رہیں گے لیکن بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے اور آئندہ دو دن تک ملتان کا موسم قدرے بہتر رہے گا اس کے بعد گرمی کی شدت میں نمائے اضافہ دیکھنے کو آئے گا اور درجہ حرارت جو ہے وہ تقریبا 42 ڈگری سینڈی گریٹ سے بھی کراس کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسی طرح سے آج اگر ہوا میں نمی کے تناسب کو دیکھا جائے تو آج قدرے بہتر ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو کہ 75 فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس گزشتہ کئی دنوں کی طرح آج بھی قدرے آلود ہے جو 165 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج چوتھے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جاری ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم خوشک رہنے کا امکان ہے مطلعہ صاف ہوگا موسم خوشک ہوگا گرمی کی شدت میں نمائی اضافہ دیکھنے کو آئے گا جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا اور اس کے ساتھ ہی موسم کی صورتحال جانت ہے فضائی آلودہی واقعی دن بھڑتی جا رہی ہے اور اب تو ایسی فضاء میں سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے اور اسی طرح اسی کی وجہ سے بہت سارے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں آپ لوگ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیس بھی موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے مقدس ملک ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ فری لانسر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ مقدس سیتھاک ہیں اللہ کو کرم آپ سلام پرگم کے لئے شو میں آپ کو آج مقدس سے ہم جانیں گے گھر بیٹھی خواتین جو ہیں وہ کس طرح ہاں ارننگ کر سکتی ہیں کیا طریقے کار ہے کیونکہ آج دن ہم اس پر بات کرتے رہتے ہیں کہ چلیں جو ہماری یوتھ ہے ان کا انٹرس بھی اس طرف جو ہے وہ بہت زیادہ جا رہا ہے تو یہ کس طرح کم آ رہی ہیں ان کی جرنی کیسی رہی وہ ہی کی زبانی سنتے ہیں مجیم قدس جرنی تو کافی سٹک تھی لیکن بہت اچھی تھی وہ کہتے ہیں نا ہر گمی کے بعد خوشی آتی ہے اور خوشی کے بعد گمی آتی ہے ہر گمی تو پھر دونوں کا آپس میں تعلق بھی بڑا گہ رہا ہے بڑا گہ تو اس کے لئے آپ کو ایک کانسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے اور اگر تو آپ نے آن لائن مارکٹ میں اپنا نام بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو پہلے تو اپنا فیم بنانا بہت ضروری ہے اس میں بھی 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 چاہیے آپ کو بہت چاہیے کیونکہ اب جو سسٹم چل رہا ہے وہ سارا ڈیجٹل چلتا جا رہا ہے آئے دن جیسے کہ پہلے ہوتا تھا ہم موویز دیکھتے تھے ہم ٹی ویز پہ اب نہیں ہوتا اتنا فوکس نہیں ہوتا زیادہ ڈیجٹل چلتا ہے تو اس لئے ڈیجٹل مارکٹ زیادہ بیٹھا رہا ہمارے لئے آگے کل کے لئے وہ ہمیں ضروری چاہیے صحیح تو کہتے ہیں کہ فیم بھی رہا فیم حاصل کرنے کے لئے تو بڑی محنت کرنی پڑتی رہا بہت محنت کرنی پڑتی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھر بیٹھے بڑی آسانی ہے کہ آپ فوراں سے بس کسی نے کوئی ایسا شورٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا فوراں ہمیشہ جن کی یہ تھوٹس ہیں کہ فوراں کبھی کام ہو جائے تو کبھی بھی پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اس کو فوراں کرنے آپ رات سوئے اور صبح آپ کے ہاتھ میں لاکھوں ڈالرز ہوں یا پونڈز ہوں تو ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے آپ کو اس کے لئے سٹرگل کرنی پڑتی ہے میند کرنی پڑتی ہے اور سپیشلی زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اچھا آپ کو کیسے آئیڈیا ہے آپ نے کیسے سیکھا تھوڑا اپنے بارے میں ہمارے میں بس میں تھوڑا سرچ آؤٹ کر رہی تھی تو کہیں کہیں سے گھوم گھوم آکے کوویڈ میں یہاں پہنچ گی اچھا اچھا موسنی لوگوں نے کوویڈ میں ہی کوویڈ میں ہی سٹارٹ کیا کیونکہ کوویڈ میں ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا کوئی کیا کر رہا تھا سب کا یہی فوکس تھا کہ وہ گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ کر لیں کیونکہ باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں تھی تو وہ گھر بیٹھے کچھ لوگ تو سکسس ہو گئے کچھ لوگ تو بالکل فارغ ہو گئے اچھا یہ ویسے حقیقت ہے اس پر گئے بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا زیادہ تر لوگوں نے فائدہ ہوا زیادہ تر لوگوں نے فائدہ ہوا کیونکہ بہت سارے جو موسٹ پاپولر ہیں وہ سارے اسی کوویڈ میں ہی ان ہوئے ہیں کوویڈ میں ہی انکریز ہوئے اور اس میں آپ کو بہت جلدی سکسس بہت جلدی مل جاتا ہے کیونکہ ایک تو آپ کسی سے ڈریکٹ انٹریکشن نہیں کرتے ہو آپ گھر بیٹھتے ہو آپ کسی سے کنورزیشن نہیں کرتے ہو آپ کو کسی کو بتانے کی یا کام پوچھ کے کرنے کی ضرورت نہیں بڑتی آپ ایک گوگل بابا ہے ہمارے پاس جس کے ترور ہم لوگ اپنی سرچنگ دکھتے ہیں اپنینس بھی دیتے ہیں بہت جیسے بڑی آسان ہو گئیں اس کے آنے کی وجہ بہت زیادہ اب اس کے علاوہ جوب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہوئی ہے وہ بھی بہت فیرمس ہے وہ کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے گوگل آپ کو ڈیٹا دیتا ہے آپ کسی بھی جیسے وہ کہتا ہے کہ کسی نے گوگل سے پوچھا میری جوتی کہا ہے تو اس طرح سے وہ چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ویسے ہی آپ کو کیوریز اور جواب دیتا ہے آپ کا ٹوٹلی کونٹنٹ بنا کے دیتا ہے اس نے بہت آسانی پیدا کیا ڈیویلپرز کے لیے ویب سائٹس آپ ایزیلی کر سکتے ہو کونٹنٹ ایزیلی کر سکتے ہو ابھی آپ کو کسی بھی چیز کسی بھی چیز ڈیشٹل مارکیٹنگ کے ریلیٹیڈ بھی آپ نے کچھ نولیج لیے ہیں آپ ٹی ایڈی پیٹی پہ جا کے آپ اس سے بات کر سکتے ہو اور وہ آپ کو پروپر رسپونس دیتا ہے اچھے اور یہ کیونکہ ٹکنالوجی دن با دن ترقی کرتی جا رہی ہے اور جس طرح آپ آپ بطا رہی ہیں کہ پہلے تھوڑا سا جیسے اس میں آن لائن میں جا گے تو اسی آپ کو کہیں گے مشکلات ہوتی نہیں آپ جس طرح اب جس طرح آسانیاں آپ بتا رہی ہیں کہ اگر کانٹینٹ بنانا بھی آپ کے لئے آسان ہو گیا بیسکلی تو کانٹینٹ ہی ہوتا تھا کہ اگر آپ کا یہ اچھا ہے تو پھر آپ کی جو نباشی چیزیں جو نباشی ہو سکتی ہیں اگر کانٹینٹ ہی اچھا نہیں ہے تو یہ تو بڑا ایزی وے لوگوں کے لئے آسانیا ہو گئی بہت آسانی ہے لیکن اس کے لئے بھی فائدہ اٹھانا کسی کسی کو مطلب کوئی کوئی اس کو کر سکتا ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا جس کو اس کو یوز کرنا آتا ہو اور یوز کرنے کے لئے آپ کو پیشنس چاہیے سبر ہی تو نہیں ہے ایک سبر ہی میٹر کرتا ہے سبر ہو تو آپ کام کر سکتے ہو اچھا اور یہ چیٹ جی بی ٹی کیا ہے چیٹ جی پی ٹی ایک آرٹیفیشل انٹیلیزنٹس کی اجاد کردہ ہے جیسے لائک گوگل اچھا یہ بھی اسی اسی لئے ہی آجاتا ہے سیم گوگل ہے یہ گوگل سے ہی ڈیٹا اٹھاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور گوگل سے ڈیٹا فائنڈ آؤٹ کرتا ہے لائک ہمیں اب اگر مجھے کچھ جاننا ہے میں وہاں پر سرچ کروں گی سیفت نورملی جیسے بھنگا ہیومن آپ کے ساتھ کانورزیشن کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ کانورزیشن کرتا ہے آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو جواب دیتا ہے کچھ پوائنٹس میں وہ اپنا ڈیٹا کبھی گوگل سے اٹھائے گا کبھی کہیں سے اٹھائے گا وہ اپنا ڈیٹا کولیکٹ کر کے آپ کو ڈیلیور کر دے گا اور اس کے لئے آپ کے لئے بہت زیادہ سانی ہو جاتی ہے صحیح اچھا آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گی جو گھر بیٹھی بچیاں گھر بیٹھے لوگوں کے لئے میرے پاس جو ٹپس ہیں کہ ان کو چاہیے کہ مارکٹنگ کریں فوکس کریں فوکس کر کے اور کوئی بھی کاموں وہ آن لائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی کر لیتا ہوں میں نے بھی سٹارٹ اپ میں مطلب کوئی بھی کاموں میں کر سکتی ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ میں مجھے کچھ بھی دے دیا جائے میں سیل آؤٹ کر سکتی تو یہ آپ کی مارکٹنگی ہوتی ہے اچھا بہت سا اجزائی یہ سکلز ہوتی ہیں اور پھر ان کے لئے خاص قسم کی میں کہتے ہوں ٹکنیک کی ضرورت ہوتی ہے مارکٹنگ کی بھی اس میں ٹکنیک کو ہی ضرورت نہیں ہے ہماری کنورزیشن میں ہی آپ کسی کو کنونس کر لیتے ہو تو یہی ٹکنیک ہے واہ جبا اور کہتے ہی کو سیڈسفائی کرنا ہے یہ تو نہاید مشکل کام ہے نہاید مشکل کام ہے لیکن جب آپ کو اپنے پر فیشن پر گریپ ہے تو آپ کر سکتے ہو ہر ایک چیز کر سکتے ہو کیونکہ اسی باتے سکلز سیکھنے کے لیے بھی آپ کو سکلز سیکھنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے بالکل ایسا ہے جس طرح ابھی بہت سارے انسٹیوٹس ہیں وہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں سکس منس کا کورس ہے سال کا ہے دو سال کا ہے اس میں سیکھنے ہیں تو اس کے لیے اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ آیا کیونکہ اب تو اتنے انسٹیوٹ ہیں آپ کو یہ بھی نہیں بتا چلے گا کون سے پالے میں آپ جائیں اور آپ کو بہتر سکلز جائیں میں کرسکتی کسی کو کوئی بات نہیں کیونکہ میں بھی ایک سٹ اپ چلا دی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے آپ نے اپنا پرفیشن شو کرنا ہوتا ہے پرفیشن شو کرنے کے لیے آپ کو ایک پرفیشنل فیلڈ کے ساتھ سٹوڈنٹس کو لے کے چلنا ہوتا ہے اب یہاں پہ جو انسٹیوٹس ہوتے ہیں وہاں پہ چار مہینے کا کورس کروا لیا دو مہینے کا کورس کروا لیا دو مہینے تین مہینے آپ نے فیس بھی لے لی آپ نے سٹوڈنٹ کو سکھا بھی دیا اندائنڈ ہوتا کیا ہے سٹوڈنٹ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا تو اس چیز کے لیے بیٹر ہے کہ پہلے خود پرفیشنل ہوں پرفیشنل کے ساتھ جا کے کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کو بھی ایک اچھا وے بھی ملے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اس وجہ سے ہماری یوت جو ہے نا وہ باغی ہو جاتی ہے جلدی وہ زیادہ اس چیز کو ڈسٹروئے کر جاتی ہے کہ مجھے مطلب یہ تو سکیمرز ہیں یہ تو کام نہیں کرے اور پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے دو مہینے کا کورس کر لیا ہے ابھی سے ہمیں ارننگ آنے شروع ہو جائے ایسا پوسیبل ہی نہیں جب آپ نے ایک چیز پر گریپ ہی نہیں حاصل کیا تو آپ کو ارننگ کیسے آنے لگ جائے گی صحیح اچھا وہ سوشل میڈیا کا جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو فیس بک ہو گیا آپ کا انسٹرگرام ہو گیا آپ کا یوتیوب ہو گیا اس سے بھی لوگ کافی پہشہ کمہ رہے ہیں اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں ڈیفرنٹ اپس بھی آگئی ہیں اگر آپ آن لائن بزنس نہیں کر رہے تو آپ کے پاس یہ ایک پریٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ اپنا آپ یہاں پر اپنی افیلیٹ کر سکتے آپ کو پاس کوئی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس کوئی سکل ہے آپ یہاں پر اس کو افیلیٹ کر سکتے ہو افیلیٹ کر کے آپ اس کو وہاں پر مارکٹنگ کر کے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ میرا یہ پر فیشن ہے میں یہ کام کرتا ہوں بے شک آپ وہاں پر کچھ بھی سیل کر لو تو یہ چیزیں آپ کو بڑے کافی آپ کو فائدہ بھی دیتی ہیں کافی دیتی ہیں آپ کو مطلب اگر آپ کی کہیں سے ارننگ نہیں آرہی آپ کو وہاں سے ایک سیف ارننگ آنی شروع ہو جاتی ہے تو جی بہت ساری ٹکنالوجی نے اتنا ایڈوانس ہے کہ آپ کو یہ بہت ساری چیزیں آسان ہوتا ہی جا رہی ہیں اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں پرین کی صورتحال پر تو ہم بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ اس ٹائم جو سوئی گیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سردیوں میں تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو کہ سائیسی بات ہے سردیوں میں گیس نہ ہونا پریشر نہیں آرہا اس کے گھروں میں آپ کے کھانا نہیں بنایا جا رہا موستی لوگوں گئے بڑے مشکلات رہی ہیں بہت ساری جگہیں ایسی تھیں جہاں پر سوئی گیس کی اچھا لوڈ شیڈنگ میں نہیں ہوتی بہت ساری ایسے علاقے ہیں جہاں میں رہے ہیں میں حیران ہوتی ہوں اور اسی طرح ہم بہت سارے کیوں کہ اب تو ملتان بھی اس کی اس لدمے ہیں تو اب اس حوالے سے بتائیں کیا صورتحال ہے گرمیوں میں بھی اب یہی صورتحال چل رہی ہے کہ سوئی گیس نہیں آرہی اس کے بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اچھا اس پر بات کرتے ہیں ہمارے سے ایک کولر میں ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام جی جی کون بات کر رہے ہیں یہ کوئی آپ میں سکھنے کے لئے کیا سکھنا ہے کیا سکھنا ہے آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا سکھنا 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 چاہ رہے ہو آپ کیا سکھنا چاہ رہے ہو اس کیا سکھنا چاہ رہے ہیں آپ کیا سکھنا چاہ رہے ہیں سکھنا چاہ رہے ہیں آپ کیا 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 سکھنا چاہ رہے ہیں ہیں like digital marketing ہو گیا freelancing ہو گیا اور web designing آپ کی education کس پہ ہے اور آپ کا interest کس پہ ہے تو پہلے آپ اپنا interest find out کریں پھر جا کے آپ اس کو سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اسی بات ہے آپ کو خود کو بھی تھوڑا سا knowledge ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو تب ہی آپ آگے اس پہ کام بھی کر سکتے ہیں سیکھ بھی سکتے ہیں اچھا جی بلال سے بات رہی تھی ہماری سوئی گیس کے حوالے سے اچھا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سردیوں میں تو لوڈ شیڈنگ یا کم پریشر کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے اب گرمیوں بھی exactly یہی بات ہے گرمیوں میں بھی یہی صورتحال ہے اس کی پیچھے وجوہات کے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں سوئی گیس جو تھی مولتان اور راولپنڈی فرسٹ دو سٹیشن تھے جن میں سب سے پہلے جب گیس آئی تھی تو یہاں پہ دی گئی تھی آن آئی تنگ نائنٹین سکسی فور یا نائنٹین سکسی فائیو میں یہ جب گیس بھی گئی تھی تو پائپ لائنیں بچائی گئی تھی تو اب تقریباً پچپن سال ہو گئے ان پائپ جو گیس کی لائنیں بچائے ابھی تک جو یہ جو لائنیں بچائی گئی ہیں ان کو چینج نہیں کیا گیا اس کے پیچھے یہ بڑی وجوہات ہیں اب جو لائنیں بچائی گئی ہیں اب آپ دیکھیں سڑک کے نیچے اگر ایک سوئی گیس کی لائن بچائی گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو وہ وارٹر سپلائی کی بھی لائن بچھائی جاتی ہے کیبل کی بھی ساتھ سیورج والے بھی جب خودائی ہوتی ہے سوئی گیس والے لائن بچھائی اس کے بعد سیورج کی لائن تو وہ آرٹومیٹکلی جو ہے وہ لائن جو ہے وہ سوئی گیس کی بھی جو ہے اس میں لیکی جو جاتی ہے گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے یہاں اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ کچھ را وغیرہ جو ہے اس میں آجاتے اس بجے سے وہ گیس کچھ علاقوں میں اب دیکھیں آج سے پیٹھن سال پہلے جو لائنیں بچھائی گئی تھی اب کینٹ کی صورتحال دیکھ لیں ممتاز آباد کی علاقی کی دیکھ لیں اندرون شہر کی دیکھ لیں تو جو لائنیں بچھائی گئی تھی ان کو چینج ہی نہیں کیا گیا اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سردیوں کے ساتھ جو گرمیوں بھی بھی جو لوڈ شیڈنگ کا سامنا جو کرنا پڑتا ہے یا گیس کا کم پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اندرون میں چلے جاؤں جہاں گیس اب میٹر تو لگے ہوئے ہیں لائنر ڈلی ہوئے ہیں لیکن گیس نہیں آتی اچھا اس پر ہم بات کریں گے گیس کے میٹر لگوانا بھی اب نہایت مشکل ہو گیا میٹر مشکل ہی نہیں بلکہ میٹر لگی نہیں رہی بلکہ اس پر وزید ہم بات کریں گے ناظرین بھی اپنے جانب ریک پر ہمارے ساتھ لگے گا موسیقی 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 میں کی رہا ہوئے تھے اور میٹرز کے پیسے پید کی ہوئے تھے ان کا بھی اس کے بعد نہیں لگایا گیا ابھی تک جو ہے وہ فیلال پربندی لگی ہوئی ابھی تک میٹر نہیں لگا ہے اس کے پیچھے وجوہات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں امجاب ہمارے پاس جو پاکستان میں اس ٹائم نہیں جے اس نے ہی ہے کہ جو اور لیڈی جن لوگوں کے میٹر عیسٹی میٹر لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو وہ گیس نہیں دے پہ رہے تو جو نے میٹرز لگے گی ان کو کیسے جو ہے وہ گیس دے پائیں گے. اب دیکھیں جب کوئی ان کا محایدہ ہوگا باہر کہیں گیس آئے گی یا کوئی سسٹم ہوگا یا پاکستان سے گیس نکلے گی تو پھر جو ہے اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ابھی نئے میٹرز نہیں لگایا جا رہے کیونکہ جو آلیڈی میٹرز ہیں ان کی جو جن کے لگے ہوئے ہیں ان کی بہت ساری شکایات ہیں جی کہ ہمارے پاس گیس نہیں پہنچتی مکمل یہاں لوڈ شیڈنگ رہتی ہے یہاں لوڈ شیڈنگ کی بھی یہی وجوہات ہے نا کہ اتنی گیس نہیں ہے کہ جو آلیڈی جن لوگوں کے میٹر لگے ان کو گیس دی جا سکے تو یہ بات ہوئی تھی میری تو جیسے ہی کوئی نیا منصوبہ آئے گا یا کوئی پاکستان سے گیس نکلے گی یا باہر سے کوئی اس طرح کا کوئی ان کا پرزیکٹ ہوگا تو پھر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جو جی ایم ہے پھر شاید یہ بحالی کر دی جائے دے میٹرز لگایا جا سکے اس کے متبادل اس کے متبادل جو ہے نومبر میں نومبر کے اختتام میں جن اسی وجہ سے جن لوگوں کے نئے میٹرز نہیں لگایا جا رہے تھے یا پھر جن لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا یا کم پریشر کا یا جن لوگوں کو گیس نہیں ملتی تھی ایک پرزیکٹ تھا آج سے پانچ مہینے پہلے سوید نادن گیس کی جانب سے یہ بڑا ایک اچھا اقدام تھا ان کی جانب سے کہ گیس سلنڈرز دیے جاری تھی LPG گیس دی جاری تھی LPG جو گیس تھی وہ اگرہ کا ریٹ کے مطابق دی جاری تھی اب مارکٹ کے اندر چلے جائے آپ LPG لینے چلے جائے جو اگرہ کا ریٹ پچھلے دنوں اب ای تک مجھے نہیں پتا پچھلے دنوں دو سو اینتی سرو پہ چل رہا تھا لیکن مارکٹ کے اندر تین سو دس تین سو تین سو بیس تک جو ہے وہ دی جاری تھی تو خود ساکتا کی ہوئی تھی مہنگائی لوگوں نے پلانٹ سے جب دکانداروں سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے جی پلانٹ سے مہنگی مرتی ہے انتظامیاں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے کنٹرول کرنے میں دیکھا جائے تو وہ بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے اب اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو سلنڈرز دیے ہیں گریلو بھی دے رہے ہیں کمرشل بھی دے رہے ہیں کوئی بھی جو ہے ایون کی کوئی بھی آدمی اس کی جو سیکورٹی ہے سات ہزار رفے وہ پے کریں سلنڈر لے 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 کوئی بھی چاہے وہ اس کا میٹر لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا اور دوسرا جن لوگوں نے ڈیمانڈ نوٹس پے کی ہوئے تھے ان کو بغیر کسی سیکورٹی کے وہ سلنڈرز دیے جا رہے ہیں 11.8 کے جی کا سلنڈر ہے اگر وہ کمرشل یوز کرنا چاہتا ہے وہ دو بھی لے سکتا ہے تین بھی چار بھی لے سکتا ہے ڈومیسٹک جو گروں میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک لے لے وہ جو سلنڈر ہوگا جو اس کی گیس ہوگی جو ہے وہ عام مارکٹ کی بنسبہ جو ہے وہ بہتر ہوگی اس کے بعد جو ہے سلنڈر کی جو جیسے اکسر سلنڈر پھٹنے کے واقعات ہوتے ہیں جو سلنڈر ہے وہ بھی اتنا مضبوط اور پایدار بنایا گیا کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو اور دوسرا جو ریٹ ہے گیس کا وہ بھی اگرہ کے مطابق جو گرہ کے مطابق جو گرہ کے مطابق جو ہے جو گیس 1.8 کے جی سلنڈر ہے وہ اسی گیس کے مطابق جو ہے اس پر ابھی کام ہو رہے ہیں اس پر کام ہو رہے ہیں بلکل فائدہ ہو رہا ہے یہ نومبر سے سٹارٹ ہوا تھا تو آپ ان کی ویب سائٹ پر چلے جائیں ویب سائٹ پر جا کے آپ اپلائی کر دیں آپ ان کا ڈبل ون ڈبل نائن نمبر دیا ہو ہے ٹال فی نمبر ہے اس پر کال کریں چوبیس گینٹوں کے دوران جو ہے وہ آپ کو فری ہوم دلیوری کہیں بھی آپ مگوانا چاہیں پہلے دس کلومیٹر کا ریڈیس رکھا گیا تھا کہ دس کلومیٹر کے اندر میں اب سوئی گیس کا آفیس کافی دور ہے شہر سے باہر ہے تو اب انہوں نے پندرہ سے بیس کلومیٹر کا رکھ دی ہے کہیں بھی آپ کال کریں وہ آپ سیورٹی پہ کریں تو پہ کرنے کے بعد وہ آپ کو سلنڈر ملے گا اس کا اب دیکھیں پانچ مہینوں کے اندر لوگوں کو اویرنس نہیں تھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کس طرح لینا تھا سوشل میڈیا پر یہاں تو کمپین چلائی جاتی سوئی نادن گیس کی جانب سے تو لوگوں کو پتہ چلتا اکثر بھی انٹرویو بھی ہم نے کیا جی ایم کے ساتھ اسی حوالے سے انہوں نے بھی بتایا اس حوالے سے کس طرح وہ لے سکتے ہیں کال کر کے درسٹ پہ جا کے مطلب ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ایزیلی آپ کو سلنڈر دے سکتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ابھی تک ساتھ ساتھ سو سترہ اکی قریب ابھی تک سلنڈر دیا جا چکے ہیں ٹارگٹ تو ان کا ایک مہینے کا دس سالہ سلنڈر دینے کا تھا لیکن ابھی یہ اویرنس نہ لوگوں کے انہوں سے ابھی تک اس کے بردان سیئے ہیں ہاں اس لیے بھی ہے اس کے طرف سے لوگوں کو کیونکہ پہلے اوریڈی اس پر لوگ کام کر رہے تھے اچھا کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پر بہت شورٹ رہ گیا مقدس کیا آخر میں یہ میسی دینا چاہیں گی ہمارے ویورز کو کس طرح لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں ایک اچھے پلیٹ فارم پر جا کے اور پلیٹ فارم پر نہیں بھی جا سکتے تو آپ یوٹیوب گوگل سے جا کے رسیچ کریں اور پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ آپ میں کیا ہے آپ کر کیا سکتے ہیں جیسے کرکٹر ہوتا ہے اس کو کرکٹ کا شوق ہوتا ہے بنا اس کو ڈاکٹر دیا جاتا ہے ایسے ہی یہ بھی فیلڈ ایسی ہے کہ آپ کے اندر شوق اور انٹرسٹ کس چیز کا ہے اور وہ انٹرسٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ کچھ یوٹیوب کے اوپر شورٹ کلپس ہوتے ہیں ویڈیوز کے نا تو آپ ان کو دیکھیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ مجھے نین نہیں آری مجھے انٹرسٹ میرا اور ڈیویڈیو پورا رہا ہے میں ایسی ویڈیوز اور دیکھنا چاہتا ہوں وہ آپ کے اوپر انف ٹھیک ہے وہیں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ آپ کا فیوچر ہے اور آپ اسی کو لے کر سلو آگے صحیح ہو کیا یہ اچھا اس کی کیوں کی زائی سی بات ہے آپ اس میں اب کہیں گے کہ بھی یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی انسیٹیوٹ میں سیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں بالکل ایسی آپ یوٹیوب پہ بھی سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ شورٹس بنا کے آپ یوٹیوب سے ہی بھی ارننگ کر سکتے ہیں آپ جو ریلز بن رہی ہیں اور ویڈیوز لوگ ویڈیو گائیڈز بناتے ہیں اور کچھ ٹپس وغیرہ کچھ بھی کریشن کی آپ کچھ بھی کریٹیوٹی آپ ویڈیوز کریٹ کریں ان کا اچھا کونٹنٹ بنا کے آپ افروڈ کر دیں آپ کو وہاں سے بھی آپ کا جب ایک فالورز فین فالونگز ہوتی ہیں ان کی اور ایک وہ لیمٹ ہوتی ہے واش ٹائم اور اس کا فالونگ کا وہ پورا ہو جائے گا تو آپ کی ارننگ سکتے ہیں کہ آپ دولرز کما سکتے ہیں بہت شکریہ مقدس آپ کا رانو ملال آپ کو بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی نازرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہمارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بیریسٹر سیمور ملک مہر اسلام علیکم اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے گیس ہیں محمد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈی ایس پی چیف پیٹرول آفیسر نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس ہیں اسلام علیکم اچھا جی آج ہم بات کریں گے تھوڑی سیاست سے بھی بات ہوگی تھوڑے قانون اور لاغ کے بھی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ حضن سے ہم جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹر وی کے حوالے سے وہاں پر آپ کو کس طرح احتیاط کرنی چاہیئے کیا کیا امیر نے سنے چاہیئے سفر کے حوالے سے بہت ساری معلومات آج ہم آپ تک پہنچ جائیں گے کیا حال جان ہیں سب سے پہلے ستایمور سے جاندے ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل سیاست بھی آپ کی ساتھ سے چل رہی ہے سیاست چل رہی ہے اور سیاسی وقالت چل رہی ہے آج کل تو سیاسی رہنماوں کو عدالتوں میں ہی مصروف رکھا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں بھرپور وقالت چل رہی ہے بلکل عوام سے ایک رابطہ بھرپور چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو کس طرح رسمنز مر رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں اب بھی جو ہماری سیاسی صورتحال چل رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ سیاسی صورتحال تو گھمویر ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے انسرٹنٹی ہے اور اس وقت سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کی طرف بھی دیکھ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے کل انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے تو امید ہے کہ مانڈے کو اس کے پر کلیریٹی آئے گی سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ آئے گی کیف جسٹس کے بنچ کی تو پتہ چلے گا کہ پنجاب کے الیکشن کب ہوتے ہیں جو مذاکرات چل رہے تھے حکومت کے ساتھ پی ٹی آئے کے اس میں تو کوئی پیشرف نہیں ہو سکی کسی ایک تاریخ پر اگریمنٹ نہیں ہو سکا تو جنرل الیکشن جو کچھ اور سوبوں میں اور نیشنل اسیمبلی کے ہیں وہ تو ابھی نظر نہیں آرہے کہ انکریب ہوں گے ٹھیک ہے تو اس سے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب معاملہ کس طرف جاتا ہے ظاہر ہے میرا ہے جنرل الیکشن میں نیشنل الیکشن میں بھی ہے بات اس کی ہمیں ابھی کوئی کلیریٹی نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کو روکا بھی جا رہا ہے اور اس پر بھی جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں کرائے جائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پر امپلیمنٹ ہوگا یہ بہانے جو اگر کہ پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس یہ سکیورٹی کنسرنس آپ کا کانون اور آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ جب اسیمبلیاں ڈیزولف ہو جائیں تو ان کے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے ضرور ہیں لیکن نوے دن سے بہت تائم آگے وہ کوٹ نے ہی تائم دیا ہے ابھی بھی کوٹ نے کہا ہے الیکشن کرانے کا لیکن یہ شاید پاسبل اب ٹریکٹکلی نہ رہے کہ ہفتے کے اندر تیاری کر کے الیکشن کمیشن کرا سکے تو اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوٹ ہی اپنی اس میں کرے گا کہ 14 میں نہیں تو اس سے قریب قریب جس دن بھی ہو سکتا ہے پہلے بھی تو 30 اپریل سے انہوں نے 14 میں کی تھی ڈیٹ اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی انقریب ہی ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ کانونی طور پر آپ پنجاب کے الیکشن کو اور پھر کے پی کے الیکشن کو کہیں کہ جب تک نیشنل اسیمبلی نہیں ٹوٹتی تب تک یہاں الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی قانون یا آئینی شک موجود نہیں ہے جو اس چیز کو کور دے سکے اسی لئے پارٹیز کے لئے بیٹھنا ضروری تھا ہمیں امید تھی کہ یہ بیٹھ کے ملکی مفاد میں کوئی ایک تاریخ اگری کر لیں وہ آنپورچنٹلی نہیں اگری ہو سکی تو ابھی پھر ایک ڈائلیمہ ہے یہ کوئی نہیں چاہتا کہ پنجاب کی صوبائی ہلکوں کے الیکشن پہلے ہوں یا الگ ہوں پھر نیشنل اسیمبلی کے الگ ہوں نہ کینیڈیٹس چاہتے ہیں نہ پارٹیز چاہتے ہیں نہ عوام چاہتے ہیں اور وسائل کا بھی زیاہ ہے لیکن ہم نے آئین کو بھی فالو کرتا ہے اچھا ہم یہ دیکھیں بڑے عرصے سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ آئین کو تو کبھی فالو کیا ہی نہیں جا رہا جو ہمارے قانون بنا دیا جاتے ہیں چیزیں ہوئی ہوتی ہوتی ہیں سیاست کو تو بہت زیادہ تماشا ہمارا بنا ہوا ہے اس ٹائم ملک میں میں سمجھ رہا ہوں ہر جگہ آپ جہاں دیکھیں تو پاکستان کو تو بہت زیادہ سیاسی صورتحال میں گزیٹا جاتا ہے دیکھیں پاکستان کے اس وقت جو مطبول ترین لیڈر ہے اس کے اوپر ایک سو چالیس سے زیادہ اگر ایف آئی آرز ہیں اور اس کی ستر سال کی زندگی میں پہلے ایک ایف آئی آر نہیں ہوئی اور پچھلے چھے مہینے میں ایک سو چالیس ہو گئی تو قانون کا مزاق تو ہم اور ہمارے ادارے خود بنا رہے ہیں اچھا پھر لوگوں کے ٹرسٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو اداروں کے خلاف اگر آپ کو ادار بھی ختم ہو جاتا ہے دیکھیں آپ کہتے ہیں قانون کا اور ہمارے ساتھ ایک قانون کے افسر ہمارے پولیس کے موجود ہیں آل دو موٹر وے پولیس کے ہیں اس وقت لیکن چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک جو قانون کی سٹک ہے اس سے ڈر رہنا چاہیے جب آپ اس طرح بے تکے مقدمات بناتے رہیں گے تو لوگوں کے اوپر کبھی ڈر ختم ہو جائے اب کئی ایسے ینگ لوگ ہیں چند وکیل بھی ہیں پارٹی کی جن پر کئی کئی مقدمیں مختلف صوبوں میں ہو چکے ہیں اور جن کے اوپر کچھ بندہ نہیں ہے وہ مقدمیں ختم ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی قانون کی بالدستی کے لئے کچھ نہیں ہوتا جہاں تک سیاست کی بات ہے دیکھیں اب ملکی مسائل جو ہیں اس وقت سیاسی نہیں ہیں خالی ہم عوام سے رابطے میں رہتے ہیں تو عوام کے اس وقت جو مسائل ہیں وہ آٹا اور روٹی اور کھانے کے ہیں اس وقت مہنگائی کے ہیں ان کو وہ نہیں مل رہی پھر اس سے ہم نے امان کی صورت ہے تو ہم صرف انہی تین چیزوں میں ہی اُلجھے ہوں ہم اسے نکلے ہی نہیں ہیں جو کراچی والی سائد ہے اس پر ابھی مزید اس پر کہا جا رہا ہے کہ بہران آنے کا امکان ہے اور وہاں پر بھی آٹے کی قلت ہو سکتی ہے اس طرح ابھی حالات ہیں کہ ہم ابھی تک ان جیزوں سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور امن و امان کے مسائل جو اس کے گرد پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اکانومک ایکٹیوٹی مزید ملک میں جنریٹ اپنے خطے میں جنریٹ کرنی ہے تاکہ پروڈکٹیو ایکٹیوٹی زور کرنی ہے ابھی اس وقت مسئلہ یہ کہ ساری عوام ہماری شام سے لے کے رات تک یا ٹی وی شوز دیکھتی ہے یا یو ٹیوب پہ سیاسی تجزیہ کاروں کے پوڈکاست سنتی ہے سو یہ ہیلڈی ایکٹیوٹی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے ہمیں اس چیز سے نکل کے کچھ اور بھی کرنا ہوگا بالکل ملک کے حوالے سے بھی ملک کی صورتحال کو بہتر کیا جا سکے اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں اس میں نیشنل ہائیوے کے حوالے سے آپ سے جانا چاہوں گی لوگوں کو بڑی اویرنس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان تک مزید معلومات جو ہیں وہ پہنچائی جا سکیں کیا ہے اس کا کیا کام ہے جی ہیں ان تمام چیزوں سے ہٹ کے نیشنل ہائیوےز این موٹر وے پولیس چھبی سال جو ہے وہ خدمت کے مکمل ہو چکے ہیں نائنٹی نائنٹی سیون میں یہ محکمہ بنا تھا اور اس کا جو سب سے بڑا مقصد اور جس کی وجہ سے اس کا نام بنائے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ موٹر وے ایک بند سڑک ہوتی ہے فنس ہوتی ہے اس کے مقصود انٹی پوائنٹس ہیں مقصود ایگزٹ پوائنٹس ہیں تو ان کیس کوئی گاڑی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ جب کوئی آپ کی مدد کو نہیں آتا تو وہاں پہ موٹر وے پولیس پہنچ کے جب آپ کی مدد کرتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ اس میکمہ کا بہت اچھا نام اور بہت اچھا نام بنایا ہے نیک نامی ہوئی ہے تو یہ مین چیز ہے میں سمجھتا ہوں موٹر وے پولیس کا بڑے اہم ان کا رول ہے اور جتنا اب ہم موٹر وے ہم پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت زیادہ آسان ہو گئے ہیں وہ آپ پہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم آپ کو کیونکہ ساری کی بات ہے آپ لوگوں کی جس طرح کابش ہے اس حوالے سے کہ تمام لوگوں کو سہولیات بھی مل سکیں اس حوالے سے بھی اور ساتھ ساتھ جتنا خیال رکھنے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے حدثات میں جس طرح کمی بھی آئی ہے جس طرح بہت زیادہ موٹر وے پہلے بہت زیادہ ہاتھ ساتھ بھی ہوتے تھے اچھا اس کے سرسد آپ کے نو مور کمپین بھی جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری اپنی ابزرویشن تھی کہ بہت زیادہ ویالیشن ہوتی تھی جس میں گاڑیاں موٹر وے پولیس آفیسرز کے اشارے کے باوجود رکتی نہیں تھی اور بھاگ جاتی تھی تو اس پہ جناب ہمارے آئی جی صاحب نے انیشیٹیو لیا اور اس میں مقصود سپورٹرز کھڑے کیے گئے جو بھاگنے والی گاڑیوں کے بقیدہ سپیشل ان کے پاس ان کو ہم نے کیمراز بھی دیئے وہ ان کی ویڈیوز بھی بناتے تھے اور اس کے بعد گاڑی کو چیز کر کے عموماً ہم چیزنگ کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جاتا تھا لیکن ایسی گاڑیوں کو پھر چیز کر کے جو ہے وہ رکا جاتا تھا اور ان کو پھر ڈبل انفورسمنٹ کی جاتی تھی تو اس سے ان میں ویڈیشنز میں نمائیہ کمی بھی آئی ہے اور اس کے ساتھ آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ دورانے سفر اگر گاڑی کے ہی خراب ہو جاتی ہے تو جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کس طرح وہ آپ کی ہیلپ لے سکتے ہیں اس حوالے سے بتائیں یہ سب سے اہم پیغام ہے کیونکہ آپ کو میں نے اگین جیسے بتایا کہ یہاں پہ مقصود مدد کو جیسے آپ ہائی وے پہ ہیں تو وہاں پہ تو آپ کی مدد کو عام عوام بھی آ جاتی ہے مقامی آبادی بھی آ جاتی ہے ہاں جب بلکل وہ سارے گٹل بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ فینس ہوتی ہے تو مقامی آبادی آپ کی مدد کو نہیں آ سکتی تو وہاں پہ ہم نے ہی مدد کو پہنچنا ہے تو اس کے لیے ایک سو تیس ہیلپ لائن ہے اور یہ میں تمام جو روڈ یوزر ہیں ان کو میسے ہی دینا چاہوں گا کہ یہ فری آف کاؤسٹ ہے یہ جتنے بھی نیٹ ورک ہیں پاکستان میں موبائل کے ان سے یہ فری آف کاؤسٹ ہے آپ ایک سو تیس پہ فون کریں گے تو فوراں موٹر وی پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ ورکشپ جو کہ فری آف کاؤسٹ آ کے آپ کی جو بھی مسئلہ ہے جو بھی گاڑی میں فارٹ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے گا صحیح بغیر کسی چارجز کے سوائے سپیر پارٹس کے ان کیس اگر اس میں کوئی سپیر پارٹس ہیں تو وہ جائز قیمت پہ وہ قیمتیں اس پہ منشن ہیں باقی جو سیروسز ہیں وہ مفتوئی ہیں کی جائے گے چلیں یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ لوگ اکثر ہم لکھتے ہیں گاڑی ہے دائیسی بات ہے گاڑی میں کہیں پہ بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو اچھے کتنا فاصلہ ہوتا ہے کتنے ٹائم میں گاڑی جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے جیسے ہی ہمیں وان فیزیو سے کال آتی ہے تو سیون ٹو ٹین منٹس ہمارا ریکشن ٹائم ہے میکسیمم جو ہے وہ ٹین منٹس میں ہماری گاڑی وہاں روڈیوزر کے پاس پہنچ جاتی ہے جو بھی گاڑی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے صحیح اور اس کی علاوہ کیا کیا سہولیات آپ لوگ دے رہے ہیں جو لوگ سفر کر رہے ہیں موٹر وے پر دیکھیں کوئی بھی گاڑی بریک ڈاؤن ہوتی ہے سب سے پہلے ہم موبائل ورک شاپ ہے وہ موقع پہ آئے گی وہ اس کو دیکھے گی اگر وہ موقع پہ اس کا ٹھیک ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اسی طریقے سے فری آف کاسٹ ان کو ریکووری سرویس مہیا کی جاتی ہے گاڑی کو ریکووری پہ روڈ کر کے جو نیکسٹ انٹرچینج ہے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے اور ہر انٹرچینج پہ تقریباً ورک شاپ موجود ہے وہاں پہ پہ اس کا مزید کام کیا جاتا ہے کسی طریقے سے ایمورنسز ہیں وہ بھی ان کیس خدا نخواستہ کوئی چھوٹا موٹا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ ایمورنس سرویس بھی موجود ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس طرح کی سہولیات محدود ہیں اور اس کے ساتھ سپیڈ پہ بھی ہم لازمی بات کریں گے سپیشلی سپیڈ کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے اپنے جو ہمارے ڈیسٹینیشن ہے وہاں پر ہم پہنچ جائیں تو یہاں پر کتی سپیڈ کی آلاو ہے اور کس طرح سفر کر سکتے ہیں یہ بھی طرح سفر ہے جیسے کہ نیشنل ہائی ویز ہیں وہاں پہ سو سپیڈ لیمیٹ ہے ایلی ٹی ویز کی اور ایچ ٹی ویز کی نبے ہے لیکن موٹر ویز چونکہ زیادہ سیف ہیں یہاں پہ وہ آبادی کی وہ کراسنگ نہیں ہے یہاں پہ سپیڈ لیمیٹ ہم نے زیادہ رکھی ہے ایک سو بیس جو ہے وہ ایل ٹی وی جس میں کاریں آ جاتی ہیں وینز آ جاتی ہیں ان کی ایک سو بیس ہے اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں اپنا ہیوی گاڑیاں ہیں ان کی سو ہے ایم فور پہ اور کچھ موٹر ویز ہیں جیسے کہ ایم ٹو ہے وہاں پہ ایک سو دس تک ان کو اجازت ہے ٹھیک ہے تو یہ ایتنی سپیڈ لیمیٹ ہے جی اوور سپیڈنگ بہت زیادہ تھی ابھی حال ہی میں چونکہ فیول پرائسز بہت زیادہ ہوئی ہیں جب آپ سپیڈ زیادہ رکھاتے ہیں تو فیول آتے زیادہ تو کچھ کمی دیکھی گئی ہے سپیڈنگ میں لیکن سہرہ سپیڈنگ کا ٹرینڈ موجود ہے اور اس کے لیے جگہ جگہ سپیڈ چیکنگ بھی ہوتی ہے اور ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے اور پھر بھاری جنوانے بھی کیا جاتے ہیں جی اگر اس طرح کے اوور سپیڈ کی جائے تو جی اگر جیسے ایک سو بیس ہے تو اس میں دس کلومیٹر تک کا اوور تیکنگ مارجن ہم دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی ایک سو بیس سپیڈ ریمیٹ ہے تو ایک سو تیس تک ہم فائن نہیں دیتے اچھا ٹھیک ہے ایک سو اکتیس سپیڈ ہوگی تو وہاں سے جو ہے وہ پھر فائن سٹارٹ ہوگا تو ساڑھے ساتھ سو روپے سو سو Rockr 750 ڈرپیز وہ اس کا فائن ہے فائن ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ہے کہ لوگ اس پر اچھا وہ موسیلی ہم دیکھتے ہیں کہ ماٹرو پہ پہ بھی کافی سپیڈ جو ہے وہ سپیشلی نوجوان جو ہیں وہ افروج بہت زیادہ اس پر کام ہے مدید بھی آپ سے جانتے ہیں اچھا سر جس طرح آپ کا ہم بات کر رہے تھے عمران خان زب پر اتنے مقدمات ہیں اور ان پہ ان کو پیشی بھی بلایا جا رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہونا اور پھر ان کے لئے بھی مشکلات پیدا کر دینا جی اب کچھ دن پہلے میں خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے وکیل کے ساتھ لہور ہائی کورٹ میں لارجر بینٹ پر پیش ہوا تھا وہاں پہ یہ بات کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں ہم تو عدالتوں میں آ رہے ہیں اور چاہے کیسز جو ہیں وہ ہماری نظر میں کم از کم بالکل غلط بنائے گئے ہیں لیکن پھر بھی آ رہے ہیں تو یہ کرنا چاہیے کہ کسی ایک جگہ کو مختص کر دیں یا ویڈیو لنک کی فسیلٹی پروائیڈ کر دیں کیونکہ ایک عمران خان صاحب جیسے لیڈر کا جو ہماری سٹیٹ بھی کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور جو باقی اس وقت ان کی فقبولیت ہے ان کا عدالت تک آنا بھی ایک ان کے لیے بھی ایک سٹیٹ کے لیے بھی ایک سٹیٹ کے لیے بھی ایک سٹیٹ کے لیے بھی بھی ایک سٹیٹ کیلئے بھی ایکسپنس ہے ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ کئی ملک سے باہر تو نہیں جا رہے کوئی بھاگ نہیں رہے ہم ٹکنالوجی کو اب اداپٹ کرنا شروع کریں ان کے کیسے میں کریں دوسروں کے لیے بھی اس کو یوز کریں ابھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیسے کے لیے کئی وکیل کئی لوہر سے سپریم کورٹ کی ریجسٹری سے کیس آرگیو کر سکتے ہیں اسی طرح کراچی سے کر سکتے ہیں ان کو ضرور بھی نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد جائیں تو جب یہ فیسیلیٹی آہستہ آہستہ وکیلوں تک پہنچ گئی ہے سپریم کورٹ کے کیسے میں تو ہم اسی کو اگزامپل بنا کے اب مزید آگے لے کے چل سکتے ہیں آج کل کوئی ویڈیو اٹینمنٹس یا ویڈیو ہیرنگ والا سیٹ اپ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہم آپ کے چینل سکیو پر کومنٹیٹرز یا انیلسٹ آتے ہیں تو وہ سکائپ یا زوم کے تھرو بھی آ رہے ہوتے ہیں فون سے بھی آ سکتے ہیں لیپ ٹاپ سے بھی آ سکتے ہیں تو ٹکنالوجی کا ہمیں بھرپور استعمال کرنا چاہیے اور یہ کرنا پڑے گا کسی بھی انسان کے لیے اس کے پاس جتنے بھی وسائل اور وکیل موجود ہوں ایک سو چالیس کیسز کا دن رات دفاع کرنا آسان نہیں ہے اور پوسیبل نہیں ہے پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے جس طرح آپ بھی اپنے حلقے میں کام کر رہے ہیں آپ بھی سیاست میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کیا لوگوں کو زیادہ مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی ہے وہ مہنگائی کی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے وہ اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری گلی ٹو ٹو ٹی وی ہے یا ہمارے پاس یہاں سڑک پر لائٹیں نہیں لگی نہیں یا کودہ نہیں اٹھایا جا رہا اس وقت سب سے میری رشد ہے اب لوگوں کی میں ہمیں ڈیفرنٹ ہیں اس وقت ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کا پیٹ تو بھر رہا ہو پہلے اور پھر باقی جو ڈیویلپمنٹ کے کام ہیں وہ بھی ضروری ہیں اور کرنے کے ہیں پھر پینے کا ساف پانی کا بہت مسئلہ ہے ملتان کے کئی علاقوں کے اندر سو اس ساف پانی کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ایک کنسرکٹ تو کر دی گئی جگہ اور وہاں پہ تختی بھی لگ گئی لیکن وہاں پہ فیلٹریشن کا نظام موجود نہیں ہے صرف بریک اینڈ موٹر کی چیز کھڑی کر دی گئی ہے سڑکیں جو ہیں وہ کچھ توڑی گئیں دوبارہ ٹھیک کرنے کے لئے اور وہ توڑ دی گئیں اور آدھی بنیں پھر واقعی کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تو عام لوگوں کا جن کو اپنے گھر سے اپنے کام تک جانا ہے یا بچوں نے سکول کالیج جانا ہے تو وہاں پہ دکت آرہی ہے تو یہ بڑے سیریس مسائل ہیں لوگوں کے اکروس ڈیفرنٹ پارٹس آف ملتان سو اس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے ہم بیسیک چیزوں بھی آتے ہیں میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہوں جب بھی سیاسی رنگ ہم آتے ہیں ہمارا آج تک مسئلہ ہمارا آپ کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ہماری ہم اس میں آ جائیں وہ آج تک ہم اس میں ہی جو ہے جو ہے جھگڑ رہے ہیں پھر اگر ہم اپنے علاج پر بات کر لیں تو ہمارا علاج بہت زیادہ اس نے مہنگا ہو چکا ہے ہمارے ہاسپٹلز کی کنڈیشن اس طرح کی ہیں پھر اگر ہم آج ہیں ایڈوکیشن پر تو ایڈوکیشن کا سسٹم بھی ہمارا نہایت ہی اس ٹائم عجیب ہوا ہوا ہے بچے جو ہے وہ بھی آپ کو پریشان دکھائی دیں گے عجیب ایک محول سا بن گیا سیاست کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جس طرح آپ بات کریں کہ ابھی ہمارے پوری قوم جو ہے وہ پرلے ٹائم ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کام اپنی چیزیں اور بہت سارے ابھی ہمارے ہر گھر میں سیاست کی ہی چرسیں ہیں بچہ بچہ جو ہے وہ اس پر ہی لگا ہوا ہے اتنی تینچن اور اتنی پریشانیاں ہمارے ہاں ملک میں اس ٹائم چل رہی ہیں تو آپ کے سمجھنے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں ان کو بہتر کرنے کا حل تو یہ ہی ہے کہ آپ پولٹیکل سٹیبلیٹی ملک میں لے کریں اور اس لیے آئے تھنگ کہ عوام پھر جس کو بھی منتخب کریں انڈیویجولی یا پارٹی لیول کے اوپر لیکن الیکشن ہونے ضروری ہیں تاکہ ہم اس اس معاملے سے نکلیں آپ نے بالکل ٹھیک تھا پہلے لوگ آٹھ بجے نو بجے شاید کوئی دراما دیکھتے تھے کوئی کٹھی پراملی کے ساتھ کوئی اور ٹائم سکر لیتے تھے اس وقت تو صرف پولٹیکل ٹاک شوز اور یوٹیوب شوز دیکھے جا رہے ہیں تو وہ ویسے بھی ایک انسانی نفسیات کیلئے بھی شاید چیز ٹھیک نہیں ہے اور انفورچنیٹلی پولٹیکس بھی وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہو رہی اس وقت وہ تنکیدی سیاستی مسلسل چل رہی ہے اس پر یہ کوئی نہیں ہے کہ حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اور ہم چیزیں کیا کر سکتے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے جہاں ہم سب اب ساری جماعتیں پہنچ گئی ہیں اس کا ایونچولی حل الیکشن ہے اور الیکشن سے دیکھیں ہم ویسے بھی دور نہیں ہیں کیونکہ کانونی طور پر بھی چند مہینے میں نیشنل اسیمبلی کی بھی مدد پوری ہو جائے گی تو ایونچولی تو الیکشن ہونے ہیں لیکن جتنی جلدی ہو جائیں اتنا ہم اس کو سیاسی استعقام کی طرف معاملات کو لے کے جا سکتے ہیں اور چیزوں پر فوکس کرنے کی بڑی ضرورت ہے جس میں مزاکرات کی بات چلی جس میں شباز شریف صاحب نے ہمارے وزیر انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے سب کو بیٹھنا چاہیے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اس میں عمران صاحب کی رائے جانیں گے کہ ابھی ہم نے جانا ہے ناظرین بریک پر ہمارے ساتھ لگے گا ویلکم بیک ناظرین روحی ایٹر میں آپ کو خوش شامدی کرتے ہیں سوال میں نے کیا تھا کہ عمران صاحب کی کیا رائے ہے کہ زہن سے بعد ہے ٹیبل ٹاک بڑی ضروری ہے اگر ہم ملک کی ترقی بھی چاہتے ہیں ملک کے حوالے سے ہم امن کے حوالے سے بھی بات کریں اور جو اس طرح شیاسی صورتحال اس کو بھی بہتر کرنے کے لئے خان صاحب تو ان کا بلا مشہور ایک فکر ہے کہ وہ تو امریکہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دوستی سب سے قبول ہے غلامی کسی کی قبول ہے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی باقی وہ تو آپ میں میرے میں صحیح ہیں ہمارے ہی دوست ساتھی عزیز دوسری جگہوں پر بھی دوسری جماعتوں میں بھی موجود ہیں تو جو ابھی مذاکرات ہوئے تین نشستیں ہوئیں وہ خان صاحب کی رضا مندی سے اور ان کی گائیڈ لائنز مطابق ہی ہیں تو انپورچنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی ایک تاریخ مکمل جنرل الیکشن کی پورے ملک میں اگری نہیں ہو سکی لیکن پروگرس تو ضرور ہوا اچھے ایک انوائیمنٹ میں اتنے عرصے کے بعد دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کے انہوں نے دسکشنز تو کی اور اس بات پر بھی کہ ہم سب اگری کرتے ہیں کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیں اور جو الیکشن کے نتائج ہوں گے وہ سب قبول بھی کریں یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تو ہوئی ہیں اور اب لیکن یہ کہ ایک ڈیٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا جو وفاقی حکومت ہے جو کوئلیشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ جب تک ان کی مدت ہے میاد ہے وہ پوری کریں اس پر بھی چند مہینے رہ گئے ہیں تو ایونچلی تو الیکشن ہونے اب یہ دیکھیں گے ایلیکشن کب ہوتا ہے اچھا جی اس کے ساتھ موٹروے پر اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کچھ بھی اس طرح کا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو اس کی صورت میں جو ہے جو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے اس حوالے سے بھی بتائیں جی اس میں ایک تو جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہلپ رائن کے تھو ہمیں انفرمیشن آتی ہے ایک یہ ہے کہ ہر دس کیومیٹر میں ہماری ایک گاڑی موجود ہے جو کے گشت پر موجود ہوتی ہے تو جیسے ہی ایکسیڈنٹ کی انفرمیشن ہوتی ہے فوراں ہم پہنچتے ہیں سب سے پہلے اس سین کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے جو ہمیں ٹریننگ بھی دی گئی ہے جو ہم نے اپنے افسران کو کپیسٹی بیلڈنگ بھی کیے گئے ہیں اس میں بھی ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہو سب سے پہلے پہجئے أپنے اس سین کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ کہہیں اس ایک ہمارے حادثے کی وجہ سے دوسرا ہادثہ Econom drakی مزید یا مزید حادثات نہ ہوں سب سے پہلے اس سین کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو شدید زخمیوں سب سے پہلے ان کو ریکورٹ کیا جاتا ہے جہاں یہ موقع پر فارسٹیٹ دی جاتا ہے جو شدید زخمیوں ان کو فوراں ہماریز کیساب بھیجا جاتا ہے غرب اور اندہ اندہ جو ڈیڈ باڈی خدا نکستہ کوئی ہو تو پھر ان کو شفٹ کیا جاتے ہیں صحیح اگر روڈ پر جسے یہ ایکسیدنٹ ہو جاتے ہیں کوئی حادثہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے سمیسے ہیں کیا زیادہ ریزنز ہوتی ہیں حادثات کی دیکھیں موٹر ویہ پر تو جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اوور سپیڈنگ ہے اس کے بعد ڈوزنگ ایٹ ویل بھی ایک وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ راستے میں مختلف ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتے ہیں تو شاید اوور ایٹنگ بھی وجہ ہے اس کے بعد ڈوزنگ ایٹ ویل بھی ایک بڑی وجہ ہے اس کے بعد ڈوزنگ ایٹ ویل بھی ایک بڑی وجہ ہے اگر دورانے سفر کسی کو نیند آ جاتی ہے کوئی اس طرح کا غلبہ آ جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ان کے لیے کس طرح آپ سہوریات دیتے ہیں ان کو کس طرح دیکھا جاتا ہے دیکھئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے دنیا کے کسی ملک میں جانا ہو تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس ملک کی زبان آنی چاہیے تو جب آپ سڑک پہ جاتے ہیں تو سڑک پہ جانے کے لیے آپ کو وہاں کی زبان آنی چاہیے کہ وہاں کے زبان کیا ہے کہ وہاں پہ جتنے سائن گورڈ زگے ہوئے ہیں جو مارکنگ ہے مثلا پیری پٹی ہے سڑک پہ کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ نو پارکنگ ہے پیری پٹی جہاں پہ بھی ہوگی یہ نو پارکنگ ہے ایکسپٹ ایمرجنسی ایمرجنسی کیا ہے کہ آپ کی گاڑی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے یا آپ کو فون آ گیا ہے یا آپ کو نید آ رہی ہے تو یہ ایک ایمرجنسی کیا ہے کہ آپ کو نید آ رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی حدثہ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ پیری پٹی سے سائیڈ پہ جو ہے وہ گاڑی کڑی کر کے ڈبل انڈکیٹر آن کر کے کچھ دیل جو ہے وہ پاور نیپ لے سکتا ہے اور ایم ٹو جیسے وہ بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ موٹر وے ہے وہاں پہ لے بھائی پارکنگ ہر چاریس پچاس کلومیٹر کے بعد بنی ہوئی ہے وہاں وہ صرف اسی لیے ہیں جن کو نید آ رہی ہو وہ تھوڑا سا اس لے بھائی پارکنگ میں جا کے گاڑی لگائیں اور وہاں پہ دس بیس منٹ کا نیپ لیں تو فریش ہو کے اس کے بعد وہ آگے گاڑی چلا سکتے ہیں صحیح ہو گیا اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سمجھتے ہیں کہ دورانے سفر اگر سفر سٹارٹ کرنا ہے تو کیا انفرمیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو تمام معلومات ہو سکیں دو اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں دو فارمولیاں میں کہتا ہوں ان پر عمل ہو جائے تو نوے پچانوے فیصد تک جو ہے وہ آپ اپنے سفر کو محفوظ بنا سکتے ہیں نمبر ایک ہے پاور فارمولا کہ جب آپ نے سفر کا آغاز کرنا ہے تو پاور ہے یہ ہے کہ پاور سے پیٹل کہ آپ گاڑی میں فیول چیک کریں کہ ایک تو فیول جو ہے وہ یعنی آپ کی فیول گیج ٹھیک ہو آپ کو وہ صحیح بتا ہے کہ فیول گیج ٹھیک نہیں ہوگی تو فیول آپ کا انڈ ہو جائے گا گیج شو نہیں کرے گی اس کے بعد فیول کی قولٹی بھی ٹھیک ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستان ہے آپ کو پتا ہے کہ مکسٹ سوسائٹی ہے یہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں تو آپ کو اچھے پیٹل سٹیشنز کا بھی ہونا چاہیے کہ یہاں سے فیول ٹھیک مہیا ہوتا ہے تو پیٹل جو ہے وہ آپ وہاں سے جائیں اس کے بعد وہ ہے اور انجن آئل ڈبریو وارٹر ای ایلیکٹریکل جو ویرنگ ہے گاڑی کی وہ آپ کی ٹھیک ہوگی اور ربڑ سے مراد ٹائرز اور وائپرز یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہوں گی تو یہ ایک فارمولہ ہو گیا پاور اس کے بعد ہے کوکپٹ ڈریل کوکپٹ ڈریل ہے یہ ایک سے دو منٹ کی ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے ملتان سے سپورز اسلامباد جانا ہے تو آپ سب سے پہلے آپ گاڑی کے گردے ایک راؤنڈ رکھیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ دیکھ رہیں گے کہ گاڑی کے چاروں ٹائرز میں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ سیٹ پہ بیٹھیں گے سیٹ کی اجیسٹمنٹ ہے سٹیرن کی اجیسٹمنٹ ہے شیشوں کی اجیسٹمنٹ ہے جو بیک ویو میرر ہے اور جو سائیڈ ویو ہیں ان کی اجیسٹمنٹ ہے اور بریک ہے ہینڈ بریک ہے ہینڈ بریک ہے اور فوٹ بریک ہے ایکسیلیٹر ان تمام چیزوں کو آپ چیک کر جائیں گے تو نائنٹی پرسنٹ تک پہلے پاور فارمولا اس کے بعد یہ کوکپٹ ریل ان دو چیزوں سے آپ نائنٹی پرسنٹ تک اپنے سفر کو محفوظ بنا سکتے ہیں صحیح بہت سارے ایسے لوگوں کا قویشن بھی آتا ہے کہ وہ بائیک پر سفر کر سکتے ہیں موٹر وی پر ساری بائیک کا لاؤگ نہیں ہے موٹر وی پر کالر وی آئیت میں یاد آگیا ان کا بھی ایک قویشنگ گئی تھا کہ بائیک بہت سارے لوگ ایسے بھی بائیک پر سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ موٹر وی کا پورے ڈسپرن کو پھر پولو نہیں کر سکتے ڈسپرن کو تباہ کرتے ہیں موٹر ویز ڈیزائنڈ ہی کاروں اور بسوں کے لئے ہیں اس پر آپ نے دیکھا ہے جو ٹریکٹر ٹرالی یا جتنے ہیں دیگر سائکلسٹ ہیں یا انیمر ڈران وی کرز ہیں یا زرائی جتنے ہیں مشینری ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے صحیح اچھا صاحب بہت سارے پہلے بھی یہ تھا کہ موٹر وی پہ چوری اور ڈکیٹی کے بڑے یہ بھی واقعات پریش آئے ہیں اس کے حوالے سے سیکیورٹی پہ آپ سے لازمی بات کروں گی اس کے حوالے سے کیا آپ لوگ کام کر رہے ہیں جی اس میں تو میں دیکھیں بڑے فقر سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک یہ محکمہ نہیں بنا تھا تو سڑکیں جو ہے وہ کرائن کی عماج گائیں تھی اور بہت آسان ہوتا تھا کہ کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں واردات کے لئے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں گھر میں کس کونے میں پیسے چھپا کے رکھے ہوئے ہوں گے لیکن جب سفر میں جا رہے ہیں ایک کار میں ہے تو وہاں سے وہ کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ پیسے چھپا سکتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک آسان ہدف ہوتا تھا لیکن جب سے ہم آئے ہیں پیٹرولین گراؤنڈ دی کراک ہے ٹونٹی فور سیون ہے تینوں شفٹوں میں آٹھ آٹھ گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے تو کوئی ایک رما بھی ایسا نہیں ہے جس میں سڑکیں انٹینڈڈ ہوں گراؤنڈ دی کراک پولیس کی پریزنس ہے اور بڑی افیکٹیو پریزنس ہے تمام جو ہماری گاڑی ہیں ان کے پاس بقیادہ ویپنز بھی ہیں پسٹل بھی ہیں گنز بھی ہیں ایس این جیز بھی ہیں تو کوئی ویپن کی بھی کمی نہیں ہے ٹرننگ کی بھی کمی نہیں ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے مدد کا تو میں جیسے آپ کو کہا کہ یہ تو جیسے انسٹنکٹیو ان کی جبلت میں ہے یعنی موٹر وی پولیس کا آفیسر جب ڈیوٹی پر آؤٹ ہوتا ہے اگر وہ مدد کے بغیر ڈیوٹی ختم کر کے واپس آگیا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج اس کی ڈیوٹی ہوئی نہیں ہے ہوئی نہیں ہے یہ میری اپنا بیس بارس آر کا ایکسپریئنس ہے اس بیس پر میں ڈی ایس پی ہوں کہ میں جب تک کسی کو مدد مہیا نہ کروں میں روڈ پر نکر رہا ہوں مدد مہیا نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں آج کا میرا جو ڈیوٹی تھی کو ضائع گئی ہے ضائع گئی ہے اور مدد ایک ٹرکوارے کی مدد کر کے بھی اتنا ہی ہمیں سیٹسفیکشن آسز ہوتی ہے جتنی ایک فیملی کی مدد کرتی ہے اور جس وجہ سے اس میکمے کا نام بنائے اس میں یہ ہی ہے کہ خاص طور پر جو ٹرک اور ٹرالے کی ڈرائیورز ہیں گنڈی کوتر کا ہے تور خام کا ہے ان کو کوئی بندہ پوچھتا بھی نہیں تھا ہم لوگ ان کو اتنی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ عزہ دیتے ہیں جتنی وی آئی پیس کو دیتے ہیں یقین کریں کہ موٹر آفیسوں ان کو شاید وی آئی پیس سے بھی زیادہ عزہ دیتے ہیں تو یہ پھر اس وجہ سے ڈسپلن بھی کائن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہم اکثر اپنے یہاں کی پنجاب پولیس کے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بیہیوئر ٹھیک ہو جائے تو میں ساں ہمیں آدھر مسئلے تو ہمارے اس میں ہی ٹھیک ہو جائیں یہ بات سر پر آ جاتی ہے اچھا پھر اس کے ساتھ سے آپ کی سمجھتے ہیں لوگ کوپریٹ کرتے ہیں جی کوپریٹ کرتے ہیں کافی حد تک کرتے ہیں کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں تیش میں آ جاتے ہیں لوگ لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آگے جا کے پانچ ساتھ منٹ کے بعد وہ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ان کا فیڈ بیک ہمیں آتا ہے کیونکہ جتنے بھی چلان یہ ہلپ ہوتی ہے اس میں ہمارا فیڈ بیک کا بھی سسٹم ہے صحیح اس میں جن کو چلان ہوتا ہے وہ فیڈ بیک میں اپنا نیگٹیف فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں لیکن موقع پر ان کو غصہ آتا ہے لیکن بات نہیں جا کہ ان کا فیڈ بیک پوزیٹیف ہوتا ہے مزید بھی ان سے جانے کے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر ہمارے ساتھ لئے گیا ناظرین روحی ایٹر میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں اچھا آپ سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے ہاں ایک سوبر کی بہت زیادہ یہاں پر نعرہ بھی لگا اور اس کے پر جو ہے امار خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ سو دن میں آپ کو سوبر بنا کے دے دیں گے لیکن اس کے پر خیر ورکنگ اس طریقے سے نہ سٹارٹ ہوگی سیکٹریٹ سیکٹریٹ یہاں پر بنا دیا گیا آپ کے سمجھتے ہیں سوبر یہ بن پائے گا یا نہیں سوبر بن پائے گا جی اگین میرے خیال میں ایک سے زیادہ سوبر بنیں گے آپ کا بلدیاتی نظام بھی مضبوط زیادہ ہوگا تو ہم پروگرس کر نہیں سکتے جہاں تک سوبر کی بات ہے پچھلی حکومت میں آپ کو پنجاب اسیمبلی سے پر نیشنل اسیمبلی سے ریزولوشن پاس کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کانونی طور پر نیا صوبہ بنانے کے لیے اتنا شاید کنسنسس پوری طرح نہیں ڈیویلپ ہوگا اب امید ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے کسی کو منڈیٹ ملے اور اس چیز پر تو میرے خیال میں اگر میری پارٹی پوری طرح نہیں کرے گی تو میں بھی اختلاف کروں گا کیونکہ سوبہ یہاں کے پچاس ملین لوگوں کے لیے ریکوائرمیں میں سوچتے ہیں آپ ہر چیز کے لیے نہیں جا سکتے آپ موٹر وے پہ جا چڑھ کے لاہور تک جو کہ جانا پڑت اور پھر اس سے دیکھیں اور بڑی چیزیں کھلیں گے ہم اکاونٹیبیلیٹی کی بات کر رہے تھے چیکس ان بیلنس کی جب آپ کا اپنا وزیرالہ اپنا گورنر اپنا ہائی کوٹ ہوگا اپنا چیز جسٹس یہاں موجود ہوگا اپنا ایجی ہوگا تو بہت سارے نظام چینج ہوگا وہ ایکسیبیلیٹی جو ہے آپ کو لوگوں تک اور لوگوں کو اپنے ڈیسیجن میکرز تک وہ بہت زیادہ مل جائے گی اور پھر وسائل بھی ہماری ایٹینتھ امینڈمنٹ جو آئین کی ہوئی ہے اس کے بعد سے ہماری وفاق سے زیادہ ہمارے سوبے ہمیر ہیں کیونکہ زیادہ تر فنڈ الوکیشن سوبوں کے پاس ہیں اور سوبوں نے وہ کام کرنے ہیں یہ بھی سوبہ بنے گا اور لوگوں کو اس پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام کچھ شاید اور ہونا چاہیئے تھا لیکن ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اسی کو آکے لے کے چلنا چاہیے تو اس سوبے کو جب وسائل اپنے ملیں گے تو وہ وسائل یہاں لگیں گے بھی ابھی تو لہورس کے وسائل آکے میکسیمم ملتان تک پہنچ جاتے ہیں جب ملتان سے وسائل لگنے ہیں تو وہ ڈی جی خان اور بھاولپور بھی نظر آئیں گے کیونکہ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہاں سے اگر وہاں جائیں پھر ایک تو آپ کا وہاں پہ رہنے کا بھی پھر یہاں سے آپ کی جانے کا خرچہ تو وہاں پر اگر کام بھی نہ ہو سکے اگر دو دن لگ جائیں تین دن لگ جائیں وہ بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا زائی سے بہتے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا دیکھیں اور آپ کے ایک ایم 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 ہے اس کا کام نیشنل قانون سازھی ہے وہ تو ہلکے میں نہ بھی ہوں ایک چیز اور سمجھ آتی ہے اب آپ کے ایم پی ایس پروینچل لیول کے آ جاتے ہیں ان کی ریکوارمنٹ لوکل پیزنس کی زیادہ ہے اب وہ بھی زائرہ اسیمبلی ان سیشن ہے لاہور میں تو وہاں پہ ہیں زیادہ تر ہفتہ یا کئی ہفتے کئی دفعہ جب یہاں پہ آپ کی اسیمبلی بنے گی تو پھر تو ادھر ہی موجود ہوں گے اپنے ہلکوں کے بھی قریب موجود ہوں گے جو وزیر بھی بنیں گے وہ یہیں ہوں گے تو یہ سب چیزیں میرے خیال میں اور دیکھیں ہم پہلا قدم تو اٹھا چکے ہیں جب آپ بنا چکے ہیں یہاں پہ اپنے صوبے کے لئے افسران بھی آپ پوائنٹ کر چکے ہیں آپ تو ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوتا ہے ہوم کا بھی ہلتھ کا بھی ایڈیشنل چیف سیکٹری ہیں ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اکتیارات مل گئے ہیں کچھ ملے ہیں لیکن ظاہر ہے صوبہ تو نہیں بنا مزید کریں گے تو تب جا کے ہمیں انس کے اور ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوں گے اب آپ سارا بوجھ لاہور یا کراچی پر نہیں ڈال سکتے ہیں اندیشنل چیز لاہور پر نہیں ڈال سکتے ہیں جب آپ خود ایک capital ہوں گے تو ایڈیشنل شہروں کے لوگ ہیں وہ ادھر آئیں گے ملتان کی ایڈیشنل capital گروت ہوگی اور وہ ضروری ہے اور لنکس کھلیں گے صوبہ جو ہے وہ اپنے لیول پر اندیشنل معاہدے کرے گا اور بڑی بڑی چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں ایڈیشنل چیزیں ایڈیشن کی بات کریں گے ابھی کوئی چیدہ چیدہ کوئی یونیورسٹی آئی ہوگی آپ اپنا صوبہ بن جائے آپ دیکھیں ہر بڑی یونیورسٹی کا یہاں پر برانچ کھلنے لگ جائے گی اچھا ایڈیشن کی حوارے سے ہمارے یہاں سے بہت زیادہ کیونکہ مشکلات بھی نہیں ہیں آپ کو مووو آن کرنا پڑتا ہے یا تو آپ کو لاہور یا پھر آپ کو کراچی سامباز جانا پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ باہر بھی موو کرتے ہیں جیسے آپ نے بھی اپنی سٹڈیز بھی ہیں وہ باہر سے کمپلیٹ ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر باہر کا سسٹم تزائیس ہی بات ہے بہت ہی عالی ہے کیونکہ مووو آن بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں ایک اچھی آپ کو تعلیم اور ایک ڈگری آپ کو مل جائے اور آپ کا فیوچر اچھا ہو سکے آپ کے سمجھتے ہیں یہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کو کیا سجیشن دیں گے ایک بہترین لائر کیسے بنا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی بتائیں میرے حیال میں کسی بھی پروفیشن میں بہت مہارت نیابی حاصل کی جا سکتی ہے میں نے تو دیکھیں دسویں تک ملتان پبلک سکول میں ہی پڑھا ہوں اس کے بعد باہر گیا ہوں میری باقی بہنیں بھی دونوں اور قزن بھی اور الحمدللہ سب نے اپنے فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ اچیف کیا ہے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں کمپیٹیٹیو اگزام اچھی طرح پاس کی ہیں سب کچھ مواقع تو موجود ہیں تعلیم بہت حد تک اب تو خاص طور پر انٹرنیٹ کے بعد سے آپ کے اوپر ہے ایک گھر کے محول پہ بھی اور ایک سٹوڈنٹ پہ بھی آپ اس وسائل اس ایکسس کا استعمال پروڈکٹیو طریقے سے کریں گے کہ آپ اس کا نیگیڈیو استعمال کریں گے اگر آپ پروڈکٹیو کریں گے تو اب تو ایم آئی ٹی اور ہاورڈ جیسی انیورسٹی بھی اوپن سورس پری کورسز پروائیڈ کرتے ہیں انلائی آپ کو کوئی روک تو نہیں سکتا ہمارے ٹائم پہ انفیکٹ یہ شاید ابھی نہیں تھی اب تو خید جتنی جدت آتی جا رہی ہے زمانہ جتنی دورہ تو بہت زیادہ چیزیں آثان بھی ہوتی جاری بہت شکریہ بہت اچھا لگا ہمارے شو کا حصہ بنے سر آپ کا بہت شکریہ کوئی میسیج دینا چاہے ہیں تمام باتوں میں جو ایک سب سے اہم چیز مس ہو گئی وہ سیڈ بیلٹ کا استعمال ہے تو میں یہی میسیج دوں گا کہ جیسے اوور سپیڈنگ سے اوائیڈ کریں اپنی جہاں پہ جو آپ کی مقصود لین ہے آپ اسی میں جو گاڑی چلائیں جو اوور ٹیکنگ لین ہے اس میں جسٹ وہاں سے اوور ٹیک کریں اس کے بعد واپس اپنی لین میں ہیں اور سیڈ بیلٹ کا جو ہے وہ استعمال کریں وہ بھی خدا نہ خواستہ کوئی عادثہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی جان کو بچانے میں جاتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ نے سیڈ بیلٹ باندھا ہوگا تو جو ائر بیگ ہے وہ بھی تب ہی آپ کی مدد کو آئے گا بہت شکریہ آپ دنوں کے اس کا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہ ختم ہوا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو مرنے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ